تالہ کا بے پائیں فضل کرم ہے کہ یہ کرم کیا پاکستان ڈیفولٹ کے خطرے سے بچ گیا اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ان پچھلے تین مہینوں میں سعودی عرب نے یعنی کمال میرے بہنی کرتا ہے کہ دو عرب ڈالر انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو تواہ و برباد کرنے کی پوری گھناؤنی سازش تھی جس میں اپنا وہ دوست نمات دشمن بھی شامل تھے اندر سے اور باہر سے بھی ان کرزوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حکیر کوشش ہے وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپاہ سلار کی بہت زیادہ کوشش ہے بہت بڑا شرطہ اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروح چیرے سامنے آگئے کہ میں اگر وزیراعظم ہوں تو میں سب کچھ میں اگر وزیراعظم نے پاکستان کا خدا نہ خاصہ گلہ کٹ دوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نہ خاصہ سری لنکا بننے جا رہا ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے ایلن جی کا مہائدہ ہم نے کیا ہے ازربائیجان کے ساتھ ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئی اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ زور کوویڈ آیا اس میں کوششک نہیں اور اس میں پوری دنیا میں کوویڈ آیا اور اس سے ترقی کی جورفتار اس میں کمی آئی اس سے کوئی اختلاف نہیں لیکن جو چیز کوویڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی جو قدرتی گیس تھی ایلن جی جو کوویڈ کے زمانے میں تین ڈالر پر آ چکی تھی اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں معیشت کو بری طرح تباہ کیا